ماشاء اللہ کتنے خوبصورت سا پارک ہے اور یہ لائٹنگ لگائی ہوئی اسی طرح کی جو ہے پورے روڈ پر لائٹنگ لگی ہو اور ساتھ ہی یہ دیکھیں پلاٹ بننا ہوا ہے اور یہاں پہ گاس وغیرہ لگایا ہوا ہے اور سامنے یہ انٹرس گیٹ ہے تو آپ انٹرس گیٹ کی لک چیک کر لیں اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب خیرے سے ٹھیک تھا ویلکم ہو گیا آپ کو ایک برین نیو ولوگ میں میں جا رہا ہوں وہ بھی ناشتی کا سمال لینے تھوڑا چنے وغیرہ لینے جا رہا ہوں تو مامو آیا ہوا ہے تو ہم نے کہا یار پھر ناشتے مینہ گھر میں تو بنا ہوا ہے وہ تو بنا ہوا ہے لیکن ناشتے مینہ چنے سب سے ضروری ہوتے ہیں تو میں نے کہا جلدی سے جا گیا پھر وہ چنے لے گیا تو میں پھر مامو کو ناشتہ کر کے پھر وہاں جاننا ہے جہاں ہمارا رہا سٹارٹ ہوا ہے مامو کو بھی ویزٹ کرانا ہے لیکن تین تین بائکیں لگی ہوئی ہیں تو میں یہ والی بائک نکالوں گا ابھی لے لئے ہم نے مکہ نانوالے سے چنے ناشتے کے لئے ہم نے ناشتہ کر دیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں پھلات کے وہاں پہ سوڑا سا ویزٹ کرنا ہے اور چکر لگانا ہے ہم آ چکے ہیں ابھی پھلات میں تو یہاں جو ہے مزدی کام سارٹ ہو چکے لگے ہوئے ہیں مزدور لگے ہوئے ہیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک وہ مزدور ہے اور ایک یہ وہ سامنے والی جیسے یہ بجر ڈالا ہے نا ادھر تب وہ سامنے فرانٹ والا بن رہا ہے وہاں پہ بجر ڈالیں گے اور ساتھ مامو جانا آ چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سارا نظام یہاں پہ جو بن رہا ہے اور یہ دیکھیں وہ بورڈ پڑا ہوا ہے اور یہ موٹر کا سیٹ اپ تار وغیرہ جو ساری ہو چکے ہیں کمپلیٹ تو باقی آج وہ سامنے والا بھی نا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ کل جو بن چکی تھی نا یہ کھدائی ہوکے یہاں پہ بجر ڈال دیا ہے اور یہ جو ہے فرانٹ والی دیوار رہتی تھی ہماری اور آج جو ہے اس کی کھدائی جاری ہے تو یہ آج کھدائی ہوکے ایسے ہی پتھر ڈال دیا جائے گا آج نیچے زمین اتنی پکی ہوگی ہے نا یہاں پہ زمینیں تھیں نا پہلے جہاں پہ یہ کٹنگ ہوئی ہے نا سوسائیٹی یہاں پہلے اس کی مزد کو بڑھتے ہیں یہ پانی ڈال کرنے اس کو نرم کرتے ہیں جگہ کو پھر جو ہے اس کی کھدائی ہوتی ہے یہ بھی جتنی کھدائی ہوئی ہے نا اسی طرح ہوئی ہے پہلے اس میں پانی بھر آئے جگہ کو نرم کی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر مٹی نکال لی ہے اس سے جو ہے نا یہ پلار جو ہے نا سامنے اس کی گھاس کی کٹنگ کریں گے ایکن جو ہے بارش نہیں آ رہی موسم آج بھی بڑا پیارہ بنا ہوئے ماشاءاللہ پانی والی ٹنکی دیکھیں وہ ٹنکی میں پانی ہے یہ ڈیلی روٹین پہ جو ہے نا یہاں پودوں کو پانی بھی گرہ ڈالتی ہے پانی ہے بڑا تھنڈا ہے اور اس کو بھی چیک کرنا ہے پی کے کس کا ٹیسٹ کی ایسا پینے کے قابل ایک نہیں ہے ایکسر جگہ پہ جاؤ تو نیچے سے جو بہر ہوتا ہے پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا پھرے لوں مطلب ہے یہ استعمال میں ہو سکتا لیکن پینے کے قابل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ وارٹر سپلائی کا یا کچھ نہ الگ سے اپنا سسٹم کرتے ہیں لیکن یہ جو پانی اترہ موٹر لگی ہے نا تو ماشاءاللہ یہ پانی جو ہے پینے کے قابل مطلب اگر آپ باہر سے یا سپلائی والا پانی نہیں بھی لیتے نا تو یہ آپ پی سکتے ہیں بہت اچھا پانی ہے ماشاءاللہ جہاں آپ ٹیوول چل رہے ہیں نا یہ موٹر چل رہی ہے اس کا پانی بڑا مزیدار ہے اور میٹھا اور سوٹ سا ہے ہلکہ پانی ہے پینے کے قابل یہ ابھی اتنا سارا کام ہوا ہے آج یہ خدائی ہوئی ہے صبح سے لگے ہوئے تھے مزدور اور ادھر تو بجرہ ڈال گیا ہے اور یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور ابھی ادھر صبح جو ہے وہ ڈالیں گے تو آج صرف اتنا ہی کام ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا خدائی کر کے نا مٹی نکالی ہے تاکہ یہاں پہ بجرہ ڈال کے نا تو اس طرح کا محول بنایا جائے جیسے یہ بنا ہوا ہے باقی جو ہے جو ہے صبح سے پراپر کام سٹارٹ ہو جائے گا مطلب انٹی لگانا جو ہے نا صبح سے انشاءاللہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گی تو آج یہ ٹرالی آئی ہے نئی انٹوں کی یہ والی ایک ٹرالی باقی جو ہے ادھر انٹے تو پڑی ہوئی ہیں مش لائے конечно سارا ہی پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ انٹے پڑی ہوئی ہے یہ ماری ہے یہ ماری ہے اور ایک وہ ٹرالی پڑی ہوئی ہے پانچ سے چھ ٹرالی ہم نے مگوالی ہیں ابھی تو باقی انشاءاللہ کل سے جو ہینٹ والا کام سٹارٹ کل سے ہوگا پراپر جو کام ہوگا نا مستری کا ہینٹے لگانا سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سبب سے وہ سٹارٹ ہو جائے گا آج پانی لینے جانا پڑ رہا ہے جی ایک یہ کین اٹھائیں گے ساتھ میں ایک یہ اٹھائیں گے یہ آج دونوں کے نیم پر رکھلائیں گے پانی کی لگی ہوئی ہیں ٹوٹیاں وارٹر سپلائی کے پانی کی یہاں سے ہم یہ بڑھیں گے ایک کین ننگے پاؤں جو ہے نا گھاس پہ چلنے کا جو سکون ہے نا اور شگر کے لیے سب سے پیسٹ ہے جو شگر والے ہوتے ہیں نا بھائی ان کے لیے نسخہ بہت اچھا ہے یہ والا ننگے پاؤں چلنا گھاس پہ ان کی بیشتر شگر زیادہ ہو نا تو وہ ننگے پاؤں تھیلی روٹین پہ صبح گھاس پہ چلے انشاءاللہ بڑا فائدہ منجیز ہے یہ والے ہے جی فرائی ڈے تو میں نے کہا یار کیوں نہ آج کچھ بنا کے کوئی ٹیسٹی سکھایا جائے تو آج آ چکا ہوں جی آج جہاں پہ مرگا لینے تو جہاں سے ایک مرگا کروایا ہاں جی ویلکم بیک ویور تو ابھی جو ہے نا اتنا موسم بنا ہوا ہے بادلوں والا لیکن بارش والا تھوڑا سا بھی سین نہیں بن رہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو چکا ہے کہ میں کہ بارش آ جائے نا تو اتنا مزا جیتنی حبس بنی ہوئی ہے یہ اتنی حبس اتنی حبس پسینہ سوگ نہیں رہا اوپر سے میں نے بلیک سوٹ پہنا ہوا ہے تو یہ کچھ سمان آیا تھا یہ والی دو پیٹیاں آ چکی ہیں جی مینگو کی یہ بہت دور جانی ہیں ان کو ہم نے بھیجنا ہے راول پنڈی میں تو یہ دو پیٹیاں ہم منڈی سے لے گیا ہے فیکال بڑے مناسب ریٹ پہ ملی گئی ہیں تو یہ نو سو کی پیٹی ملی ہے اس میں دس کے جی ہوتا ہے تو یہ جتنی گرمی ہے نا اوپر سے میں نے جو ہے نا کالا سوٹ پہنا ہوا ہے یار تو ادھر سے دیکھیں یہ سورج سامنے سے پڑ رہا ہے نا تو اتنی شدید والی گرمی اور آپ کو بتا ہے مہرم جو ہے وہ آ رہے ہیں مہرم جب آتا ہے نا تو ویسے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جو ہے مہرم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ موسم جو ہوتا ہے نا جس کو سون پاتے بولتے ہیں تو وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور ساتھ میں مہرم بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ حبس ہی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ٹنکیاں پڑی ہیں یہ ساتھ میں یہ رولا وغیرہ کھڑا ہوا ہے یہ روڈ کے لیے استعمال آڑا ہے ابھی جی میں آ چکا ہوں اپنے پلاٹس میں تو یہاں پہ آکے جو ہے نا موٹر چلاتے ہیں اتنی گرمی ہے میں نے کہا پاؤں وغیرہ بھی دول لیتے ہیں پانی بھی پی لیتے ہیں پیاز انے والی جو ہے نا يع personagem یہ لانگا یہ رسکی کام ہے لندہیں ڈانی لٹکانا پڑے گا اس سے بہتر یہ ہے ہے کہ ہم واپس جا کے دفتر سے ہی پانی بھی เฟیل ٹھے ہیں وہاں سے جو On ہم گھea سے جا کے پانی لگا رہے ہیں تو وہاں سے جا کے پیل جتے ہیں پانی بھی اپناLAN یہاں سے جو ہے نا تھنڈا پانی ہو گا اس کا بابا جی پانی لگا رہے ہیں تو یہاں سے جو آہے پانی بھی پیتے ہیں اور اپنے پاؤں بھی programs be ок yeah بまぁ pitching مجھے نظر آگیا ہے ایک پودا کلیوں کا جو کہ مجھے اتنا پساند ہے نا یہ والا اس کی خشبو مجھے اتنی پیاری لگتی ہے نا تو میں نے کہا یار اس کے پھول تھوڑے سے توڑ دیتے ہیں توڑ کے اپنی پوکٹ میں رکھتے ہیں جو اس کو اس کی خشبو ہے نا میں کہا رہا ہوں اخیر ہے کمال ہے تو یہاں سے جو ہے میں ایک دو اپنا پھول توڑوں گا یہ بڑے بڑے پھول یہ دیکھیں کتنا پیارے ماشاءاللہ اس کی جو خشبو ہے وہ میں کہا کروں کمال کی ہے